بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا ممیسپان محمد اجمل جامعی اسٹوڈیز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب حرمان شامی صاحب پاکستان مسلم نگنون پاکستان کی سب سے بڑی اپوشن جماعت اس کے ہاں بیانیے کی کنفیون کل بھی ہم نے ڈیبیٹ کی آج بھی کئی اور سوالات ہیں جن کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے شامی صاحب کی تجزے کی روشنی میں اور دیگر جو باخبر صاحب ہی ہیں ان کے تجزے کی روشنی میں یہ ایک موضوع ہوگا اور پھر وزیراعظم آزاد کشمیر کون ہوگا کیونکہ انتخابی شیڈول کا اعلان ہو چکا ابھی تک نام سامنے نہیں آیا پی ٹی کی جانب سے یہ بھی اہم معاملہ ہے اس کا جواب دینے کی بھی آپ کو کوشش کریں گے لیکن شامی صاحب پروگرام کا آغاز میں ایک بڑی خبر سے کہہ رہا ہوں سی پیک اتھارٹی پاکستان اور چین کے لئے انتیائی امیت کی حامل تو خالد منصور صاحب جو ہیں یہ اب معاملے خصوصی ہوں گے وزیراعظم پاکستان کے سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے یہ سی پیک اتھارٹی کو آپ آگے چلائیں گے اس کا نظم و نسک یہ خالد منصور صاحب ہبکو گروپ کے چیئرمن رہے ہیں انگرو میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں تو آسم سلیم باجبہ صاحب جنرل اٹائیڈ وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ فراہم کر چکے دے چکے اور مستحفی ہو چکے ہیں اپنے عدے سے اور یہ اگلا جو دہ ہے یہ خالد منصور صاحب کے پاس ہوگا عاصم صلیم باجبہ صاحب نے اتھارٹی بنوائی بل پاس کروایا یہاں تک لے آئے اور اب وہ اپنے عدے سے سبب پاکستان باجبہ صاحب کی جگہ وہ سنبھالیں گے یہ خبر ہمیں دے رہا ہوں اور معاملے خصوصی بھی ہوں گے وزیراعظم معاملے خصوصی بھی ہوں گے وزیراعظم کے سیپیک اتھارٹی کے اوپر عاصد عمر صاحب نے بھی ابھی ایک ٹویٹ کیا تھا تھوڑی در پہلے جس کی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ چیک کریں کہ ہوا کیا ہے کیونکہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے شہباز گل صاحب نے مبارک بات دیا خالد منصور صاحب کو اور عاصد عمر صاحب نے بھی خالد منصور صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے جنرل صاحب کی جو خدمات تھی ان کو سراحہ ہے اپنے ٹویٹ میں باجبہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سیپیک اتھارٹی کو یہاں سے لے کر آئے ہیں جب وہ اس طرح بنا بنے تھے سیپیک اتھارٹی کے ہاں جی تو ان سے بڑی اچھی توقعات تھیں کہ تیز رفتاری سے کام چلے گا اور جو کتائی رہ گئی ہے جو سپیٹ جو تھی سست ہو گئی تھی اس کو تیز تر کر دیا جائے گا انہوں نے اپنی سی کوشش کی جی کئی پوجیکٹس مکمل ہوئے لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں گے اس سے پہلے وہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی بھی مقرر ہوئے تھے جی اطلاعات کے اطلاعات کے پھر اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور اب اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا تو چلی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت کرے جہاں رہیں وہ خوش رہیں ہمارے دوست کہیں ان پر بہت میربان رہے لیکن ہمارے ساتھ تو ان کی اچھی یاد دیوہ بستا ہے اور آئی ایس پی آر کے سربراہ کے طور پر بھی اور پھر فاجہ پاکستان کے یعنی کمانڈر کے طور پر بھی اور انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں بڑا کردار ادا کیا اور بڑے پرجوش شخص ہیں اور جس کام کو جو ٹھان لے اسے کر کے رہتے ہیں بالکل آئی ایس پی آر جو ہے اس کو نیا آہنگ اور نیا رنگ انہوں نے دیا تھا ہاں ان کے دور میں جنرل راہیل شریف کے دور میں آہ ان کا ڈنکہ بچتا تھا اور وہ ڈنکہ راہیل شریف صاحب کا بھی بجاتے تھے جہاں تو بارال اب آہ ایس پیک کو بھی انہوں نے اپنے ترس سے اپنے انداز سے چلان کی کوشش کی تھی اور آہ کامر جعوید باجوا صاحب کے جو بیٹے کا ولیمہ تھا اس میں ملاقات ہوئی آہ ان سے بھی سلیم باجوا صاحب سے بھی اور کافی آہ فریش نظر آ رہے تھے چاکو چوبان تھے ان سے انہوں نے کہا تھا کہ چند روز میں میں لاہور آوں گا لیکن بہرحال نہیں آئیں اب وہ لاہور آئیں اب تو پریو کے آئیں گے نا ٹائم نکال کے آئیں گے اچھی طرح وقت ہوگا ان کے پاس تو اب یہ ہے کہ جی وہ سبق دوچ ہو چکے اپنے اہدے سے سی پیک اتھارٹی میں آسم سلیم باجوا صاحب اور ان کی جگہ خالد منصور صاحب جو کہ حبکو گروپ میں اور انگرو میں رہ چکے ہیں وہ معابنے خصوصی ہوں گے وزیراعظم پاکستان کے سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے یہ تھی آج کی اہم خبر جو ہم نے آپ کے سامنے بریک کیا پروگرام میں آغاز کرتے ہوئے اب آ جاتے ہیں ذرا سر سیاست کے اوپر تو وہ کل بھی کوشش تو میں نے بڑی کی کہ یہ اسٹیبلش کر سکوں لیکن وقت بھی کمی تھی پاکستان مسلمی گنون پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ایک بیانیہ کی دو چار نظر آتی ہمیں اس کی وجہ کیا ہے اور بیانیہ کون سا چلے گا کیونکہ اب دو سارے گئے انتخابات میں اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ یہ جو بیانیہ کی بحث تھی جو پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوا کرتی تھی وہ کھل کر کیوں سامنے آئی اور کھل کر یہ کیوں بات ہو رہی ہے کہ کس کا بیانیہ چلے گا پہلے دیکھیں جب شبار شیف صاحب رہا ہوئے اس کے بعد جو پہلا ان کو انٹرویو تھا کامران خان صاحب کے پاس تو تب ان کی منطق یا سوچ تھی کیا پارٹی پولیسی کے حوالے سے وہ دیکھیں مجھے مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں in the first place نواز شریف is a statesman of highest order number two مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنا پڑے for the national interest میں یہ کروں گا because it is my national duty I am a first Pakistani and then anything else اور پھر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ کیا کہتی نہیں جب ان سے صاحبی نے سوال پوچھا ایک پیچھے کے موقع پر وہ بھی دیکھئے مضامت کا نظریہ چلے گا یا مفامت کا مسلم لیگ نون کا دو دن سے بہت اچھا سوال پوچھا اگر مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی پاور ٹاکس ٹو پاور پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتے جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ کے اٹاک کرے ٹرے میں رکھے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی آپ کو اپنا حق لڑکے لینا پڑتا ہے چیز نہیں ملتی پھر ہم نے دیکھا کہ شاہد خاکان اب باسی سا میدان میں آئے وہ اپنی طرز کا نکتہ اٹھا رہے تھے دیکھئے میں ان سے اختلاف کروں گا اس حد تک پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ان کے سکے بھائی ہیں ہم بھی ان کے بھائیوں کی طرح ہے بتی سال میں انسان بھائی بن جاتا ہے تو میں نے کبھی پیر پکڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اگر آپ کی پاس دلائل ہیں تو نوازشی صاحب بات سننے والے آدمی ہیں ہم نے ان کو بڑے بڑے فیصلے بدلتے دیکھا ہے دلائل کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اسٹیویشن کے بات چوئیس نہیں ہے آج سودا ہے بھی خریدنے والا کوئی نہیں ہم چوئیس بننا نہیں چاہتے ہم سودا کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے شہباز صاحب جذبات میں انہوں نے ٹی وی پر وہ بات کر دی جو شاید ہمیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے کب جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے یہ ان کا ان کی سوچ ہے شہباز صاحب کی طرف سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اس بات کو چھوڑیں یعنی شہباز صاحب اپنی اسی سوچ کو اسی اپروچ کو دوبارہ سے دہرا رہے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ تو جواب میں شاہد خاکان عباسی صاحب بھی وہی طرز عمل وہی افکار پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے ان کی انٹرو کے بعد پیش کر دیکھئے ایک باپر کوئی جماعت آئین کی بات نہ کرے ملک میں جو خرابی ہیں ان کی بات نہ کرے اگر الیکشن اسی سے حل ہوتے ہیں عوام کی رائے کا اترام نہیں ہے تو پھر میں کہہ رہا ہم ان الیکشنوں کے بغیر ہی بہتر ہیں ہم اس اقتدار کے بغیر ہی بہتر ہیں جب آپ سودا کر لیتے ہیں پھر آپ ملک کے مفاد کیلئے کام نہیں کر سکتے پھر آپ اپنے اقتدار کیلئے کام کر سکتے میاں نوازی کو فیصلہ بالکل درست تھا کوئی دیل کر کے آئین کو توڑنا قبول کر کے آئین کی نفی کو قبول کر کے اپنے اصولوں پر سودا کر کے اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کیا حاصل کر لیں گے آپ ملک کو کیا دیں گے یہ جو سیاست ہے ملکم بیک ناظرین پاکستان مسلمی نون کے ہاں جو بہانیہ کی کنفیون اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں سلمان گنی صاحب بھی تشریف لائیں اور جناب سویل ورائے صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو سر آج کسی کسی کھورے تک لے جائیں کہ ہوا کیا ہے یہ کنفیون پیدا کیوں ہی اور اس کا حل کیا ہے شباشی صاحب کہاں کھڑے ہیں پارلیمنٹیرینز کس کے ساتھ ہیں اور جو مقبول نعرے ہیں مزاہمت کے وہ کس حد تک تقویت اور اپنا وجود رکھتے ہیں تو سلمان گنی صاحب اور آپ کی ملاقات بھی ہوئے شباشی صاحب سے میں نے خیل کیوں کہ سلمان گنی صاحب ہمارے مہمان ہیں اور وقت بہت کم ہے پھر ان سے استفادہ کر لیں تو سر کیا وجہ ہے کنفیون کی اور یہ بیانیاں پھر چلے گا کس کا وہ جو مزاہمت کا ہے یا وہ جو شباشی صاحب کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑنے پڑیں اجتماعی سوچ و مشاورت دیکھیں جہاں تک بیانی کی بات ہے تو جہاں صاحب یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے یہ صورتحال بڑی پرانی ہے لیکن اب واضح ہوتی جاری ہے دیکھیں اس سے پارٹی کو لقصان ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے اور جس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں یہ میری اطلاع کے مطابق ایک زوم میٹنگ جاری ہے ابھی جی شہباشی صاحب جا رہے ہیں ملکل اور اسلامواد کے اندر غالباً ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب کے ہاں کچھ نون لی کے زمدران بیٹھے ہیں اور اسی صورتحال پہ سوچ و بچار ہو رہا ہے کل شہباشی صاحب جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس پہ بھی اور وہاں پر بھی اپنا وہ فعال رول ادا کریں گے دیکھیں ان کے ہاں بھی اس معاملے پہ سوچ و بچار ہو رہا ہے کہ اس کنفیون ازاد کشمیر اور سیالکورٹ کے الیکشن کے بعد دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا محاص جو ہے بڑا سنسٹیو ہے انتخابی محاص جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سینئر لوگ ہیں وہ کس بیانیے کی حمایت کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں بڑی واضح بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک بیان پڑھا ہو ووٹ وہ انہیں پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے اور مریم نواز صاحب اگر نائنٹی فائی پرسنٹ عراقین اسمبلی کوئی راستہ بنانے کے حق میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ شہباز شریف صاحب بنائیں گے اور آج فواج صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں قیادت موجود ہے اس سے ہم بات کریں گے بگوڑوں سے نہیں اور شہباز شریف صاحب کے بیان کو انہوں نے خوش آئند کرا دیا جناب سویل وڑھائی صاحب بھی ساتھ شریف لا چکی ہیں انتہی پوچھ لیں سلام علیکم وڑھائی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں یہ بیانیے کی کنفیون نے نون لیگ کو کہاں لاکھ کھڑا کیا ہے اور کیا اب نون لیگ کی قیادت یقینی بنا پائے گی کہ مفاہمت یا مضاہمت میں سے کسی ایک کا بڑا واضح موقف کو اختیار کر سکیں چوس کر سکیں یا ابھی بھی کنفیون رہے گی میرا خیال ہے نون لیگ کی قیادت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مضامتی بیانیے کو انتخابی بیانیے میں بدل سکیں ہم نے بیس سو تیرہ میں یہ دیکھا کہ پہلے یہ مضامتی بیانیے پر چل رہے تھے لیکن اچانک انہوں نے دوہزار فات اور دوہزار تیرہ میں اپنے آپ کو انتخابی بیانیے میں ڈالا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنا مضامتی بیانیے میں یہ آگے جا رہے ہیں اور جتنا ٹائم گزر رہا ہے دو بیانیوں میں یعنی مضامتی بیانیے میں اور اس میں اس سے ایک ووٹر کنفیوز ہو گیا ہے اور ووٹر کنفیوز ہو کے پھر ان ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر وہ ووٹ کا استعمال نہیں کر پاتا اور جو خاص کا فلوٹنگ ووٹ ہے جو کہ آپ کو الیکشن جتواتا ہے جو کہ الیکشن کی گارنٹی ہوتا ہے حتیٰ کی وہ فلوٹنگ ووٹ آپ کے ساتھ نہیں آتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے جو مضامتی بیانیاں ہیں اس کے اندر تبدیلی کریں اور اب اس کو الیکٹورل بیانیاں بنائیں انتخابی بیانیاں بنائیں جس میں انتخاب جیتنے کی طرف توجہ دیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹریک سے ابھی اترے نہیں ہیں ابھی گنجائش پاکی ہے یا ٹرین مس ہو چکی ہے اس کشمکش کے ہنگام نونلی کے لیے میرا خیال ہے کہ ابھی ٹرین مس نہیں ہوئی ابھی پنجاب کے اندر ان کا بڑا ہورڈ موجود ہے اب بھی اگر وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اپنے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی طرف توجہ دیں اپنا جو مضامتی ووٹ بینک ہے اس کو بھی قابو رکھیں اور ساتھ سے ساتھ اگلے الیکشن کی بات کریں اس کے منیفیسٹو کی بات کریں اپنے انتخابی وعدوں کی بات کریں مستقبل کی بات کریں اب ماضی کے کسے سے نکل کے مستقبل کی بات کریں تو اس صورت میں تو پھر سویل سب جو کراوڈ پولنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو خاموش رکھنا یا کرنا ہوگا بیک گرونڈ میں ان کو لے جانا ہوگا یہ بھی ممکن ہو پائے گا پھر مفامتی اناثر کے لیے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ تو سویسائیڈل ہوگا اگر کراؤڈ پولر یعنی مریم کو آپ چاہت ہم یہ کہیں کہ اس کو اندر بھی دیں تو یہ تو نقصان ہوگا پارٹی کے لیے اصل بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کوئی الیکشن میں استعمال کیا جائے ان کو جلسے جلوس کیے جائیں لیکن جو بیانیاں ہیں وہ انتخابی ہو وہ الیکشن جیتنے والا ہو اس طرف مضامتی نہ ہو مضامتی بیانیاں جو ہے وہ آپ کو اندر سے تو مضبوط کرتا ہے لیکن آپ کی سٹنگ کو بڑھاتا نہیں ہے وہ آپ کی سٹنگ کو محدود کر دیتا ہے اب ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے الیکشن جیتنے کے لیے نہیں تو یہ محدود ہوتا جائیں سلمان صاحب تو پھر یہ یہ جو کسی ایک بیانی کی جو تشکیل ہے اس میں جو حتمی ووٹ ہے یہ حتمی فیصلہ زیاری بات ہے وہ تو قائد کا ہوگا نوازشیف صاحب کا تو وہ کس طرف کا پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالنے بارے ہیں دیکھیں جامی صاحب سیاست جو کہتے ہیں بیتے پانی کا نام ہے اور یہ اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں ماضی کے عمران خان صاحب کے ویانات آپ کو یاد ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لیکن آج وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں میرا خیال پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر آپ عوامی طاقت پہ نظر دڑھائیں تو وہ کیا تھی وہ اصل میں ان کی کارکرتگی ہے اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس میں کوئی شک نہیں بڑے بڑے جلسے کیے مریم نواز صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ ایک سیاسی حقیقت ہے لیکن اصل جو سٹنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ ان کی کارکرتگی ہے لیکن دو ازار اٹھارہ کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے بڑی مشکل صورتحال میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے لیکن کارکرتگی موجود تھی اور کارکرتگی ہونے کے باوجود پنجاب کے اندر تو انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر ہم چیزیں ٹھیک کر لیتے تو پرائیم میسٹر نواز شریف صاحب بن جاتے میں اسے اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ آج کی اس نشیس میں سب سے مطبر گواہ شامی صاحب موجود ہیں کہ دو ازار اٹھارہ کے الیکشن سے تقریباً ایک ماہ پہلے ہم بیٹھے تھے اگر اگر شہباز ہم بیری وہ بات سول لے بات سول لے کہ ایک ماہ پہلے چودی نصار صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور یہی ڈسکیشن ہو رہی تھی تو ہم حیران ہوئے جب شہباز صاحب نے کہا کہ فیصلے تو ہو چکے ہوئے نہ مرکز میں ہماری اکمت بنے گی نہ پنجاب میں اکمت بنے گی میں تو وہاں سے ہی سوچ میں پڑ گیا کہ اس ملک میں فیصلے ووٹ کے ذریعے ہوتے ہیں ہمیں ووٹ کے ذریعے پھر ہو رہے تھے شامی صاحب دیکھیں یہ فرمائیے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نا دوہزا اٹھارہ میں بھی ہم الیکشن جیت سکتے تھے اگر اجتماعی سوچ یا مشاورت ہوتی ہے اگر اگر یعنی جو اس کا مطلب ہے جو ڈسیئن میکنگ پروسس ہے نا اس میں کچھ غلطی ہے تو اجتماعی طور پر سوچ کے فیصلے نہیں ہوتے تو اگر وہ فیصلے ایک یعنی ایک دو تین مہینے کی بات نہیں ہے مسلسل ایک دو سال کی بات ہے اگر اس میں آپ سوچ سمجھ کے قدم بڑھاتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جو بلائیں آپ کے پیچھے لگی ہیں یا جن کا آپ شکار ہوئے ہیں وہ ان سے آپ محفوظ لے جاتے ہیں وہ کسی آتک ٹل جاتی ہیں ٹل جاتی ہوئے بلائیں لیکن اس کے بات کیا ہے بنیادی بات یہ ہے آپ کا حدف کیا ہے کیا آپ نے اس وقت کوئی تحریک چلا نہیں ہے کیا اس ملک میں کوئی اس وقت آمرانہ حکومت قائم ہے نہیں پی ڈی ایم تک نہیں رہی تو تحریک کہاں رہے گی نہیں تحریک جو ہے تحریک تو اکیلی جماعت بھی اٹھا سکتی ہے نا اگر لوگ اس نے ساتھ ہے لیکن تحریک کس کے خلاف یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ نے جب حکومت جو عمران خاص صاحب سے اس وقت آپ کا ٹکراؤ ہے آپ کا مقابلہ ہے وہ ہیں برسر اقتدار جماعت ہے برسر اقتدار جماعت کا مقابلہ کرنا اپنے ووٹ سے اگر ووٹ سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے تقادے پورے کرنے پڑیں گے وہ بے دیکھئے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ ایک حلیم ہوتی ہے حلیم پکتی ہے نا اس میں ڈالیں بھی ہوتی ہیں اس میں گوشت بھی ہوتا ہے لیکن اسے یکجان کر دیتے ہیں اور جو مکس کرتے ہیں گھوٹا راجہ مکس کرتے ہیں وہ بیانیاں جو وہ نواز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو وہ بھی اس کے اندر مدغم ہوگا لیکن ٹیسٹ جو ہے گوشت کا نہیں ہوگا ٹیسٹ دال کا ہوگا غالب ہم تو یہ حلیم پکانی پڑے گی ہر خاص فحام کو قبول ہو حلیم ہاں حلیم پکانی پڑے گی ہاں اگر حلیم نہیں پکا سکیں گے تڑکہ کس کا لگے گا تڑکہ جو ہے تڑکہ لگایا جا سکتا ہے لیکن دال تو پکائے نا اگر آپ دال کی بجائے گھی تڑکر آنے لگیں تڑکہ پہلے لگا دیں دال کی بات میں بات کریں تو معاملہ گھر بہ ہو جائے تڑکے کے لئے خالص گھی چاہیے ہوگا نا پاورفل گھی جو ہوتا ہے اس کا تڑکہ لگا ہے گھی چاہیے پہلے دال بھی تو چاہیے جس کو تڑکہ لگانا ہے ایک فکرہ میں نے کہلے کہ بات یہ کہ آپ سسٹم ضرور تبدیل کریں لیکن سسٹم جو ہوگا سسٹم کے اندر رہ کے ہی آپ تبدیل کر سکیں گے سوحیل صاحب جو شباشیف صاحب کا صافی صاحب کے انٹرو ہے اس انٹرو کے بعد کل یعنی ساڑھے چھ سات بجے کے آس پاس ہم نے دیکھا کہ نوازشیف صاحب کی ایک تین سیریز پر مبنی ٹویٹس آئے ان کے تو میرا سوال کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ وہ نوازشیف صاحب کی ٹویٹس ہیں اگر کیا وہ شباشیف صاحب کے انٹرو کا جواب نہیں تھے کہ نئی صاحب یہ ہے پالیسی نون لی کی میرا خیال ہے کہ دیفنیٹلی انہوں نے بھی وہ انٹرویو دیکھا ہوگا اور اس انٹرویو کے مطن سے وہ آگے ہوگے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کے حالات سے لا تعلق ہوں اور لازمان یہ اس کانٹیکس میں دیکھے گئے ہیں اور دیکھے جانے بھی چاہیے یہ ٹویٹس اور یہ دیفنیٹلی یہ میرا نوازشیف کے ذہن کی اکاسی کرتے ہیں کہ وہ اور جگہ پہ کھڑے ہیں وہ فیل حال کوئی مفاہمت کی بات کرنے کے لیے یا مسالیت کی بات یہ قدر فائد طور پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ویٹ کریں گے کہ جب تک دوسری جانب سے مراجیت نہ ہو دوسری جانب سے کوشش نہ ہو اس وقت تک وہ مسالیت کی بات نہیں کریں گے وہ مناسب وقت کا انتظار کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹویٹس کے ذریعے سے اب آپ پولیسی نہ چلائیں آپ غور کریں سر جوڑ کر بیٹھیں اپنا جو ڈسیئن ویکنگ ڈسیئن ویکنگ پروسس جو ہے اس کو مضبوط بنائیں میرا سر آپ تینوں سے سوال پہلے آپ سے سر یہ سوال آپ تینوں کے خدمت میں سر یہ دیکھئے کہ جہاں تک الیکٹیبلز کی بات ہے یہ پارلیمانی رہنماؤں کی بات ہے تو وہ نجی محافل میں چاہے سلمان صاحب کی معلومات ہوں یا ہم نے بھی دیکھا ہو کہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ بس ہو گئی ہے اب آگے چلیں انتخابی عمل میں چلیں انتخابی عمل ہوگا لیکن دوسری جانب صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یا مریم صاحب ہیں یا نوازشی صاحب کی ٹویٹ ہیں یا شاہد خاکان عباسی صاحب کا یہ بیانے جو میں نشر بھی کیا ہے تو یہ تو ان کا سنبند ہوئی نہیں پا رہا کسی نکتے پر نہیں نہیں یہ سنبند تو ہوگا تب ہی تو بات ہوگی نا حلیم تو پکے گا نہیں بغیر نہ سلمان صاحب دیکھیں بات یہ کہ آپ سنٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں نا ایک چیز کلیر ہو جائے گی کیوں نہیں بلا پا اجتماعی فیصلہ کر رہا ہوں اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے اور جب جو لوگ پاکستان دیکھیں میاں نوازشیف لندن میں بیٹھے ہیں اس میں کوئی دعا رہا نہیں کہ شہباز شریف صاحب جب بھی آپ گفتکو کرتا دیکھیں گے نا ہر چیز کا کریٹ نوازشیف صاحب کو دیں گے تو یہ فیصلہ تو بلاخر انہوں نے کرنا ہے لیکن زمینی حقائق کیا ہیں دیکھیں پاکستان کے حقائق یہی ہیں مجھے یہ کہہ دینا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے اور کیا اسی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کے نتیجے میں آپ لوگ ماضی کے اندر برسکتدار آتے رہے سوہل صاحب شباز شیف صاحب جب رہا ہوئے تھے تو کامران خان صاحب کے ساتھ جو ان کا پہلا انٹرویوئی تھا اس میں نے کہا پاؤں پڑھنا پڑا تو میں پڑھوں گا نوازشیف صاحب کی خدمت میں کہ جی یہ اس جانب آپ توجہ دیں تو وہ پھر اس کے بعد جو ملاقات ان کی صحافیوں سے ہوتی رہیں اس میں بھی اس کا ذکر کرتے رہے اپنے عزائم کا اظہار کرتے رہے کہ وہ یہ اس جانب بڑھیں گے میاں صاحب اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں ارز کریں گے کہ یوں چلنا مناسب ہوگا پارٹی کے لیے وہ اس وقت تو بڑے پرعظم تھے آہستہ آہستہ ان کا عظم ماند پڑتا گیا خاموش ہوگئے کشمیر الیکشن میں بھی دکھائی نہ دیئے اور سیالکور کے زمنی انتخاب میں بھی دکھائی نہ دیئے یعنی کیا اس محاس پر انہیں نقامی ہوئی یا خود ہی انہوں نے رادے ٹال دیئے اور اب وہ کہاں کھڑے ہیں میرا خیال ہے کہ شہبان شریف صاحب کے بیانیاں بھی مکمل جو ہے وہ درست نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ اگر صرف مفامت پر عمل کیا جاتا تو کیا جو نیجو صاحب نے مفامت پر عمل کیا گیا وہ دوبارہ پرائیم ویسٹر بن گئے کیا جیمالی صاحب جو تھے انہوں نے اتجاج نہیں کیا پرائیم ویسٹر نکلنے سے کیا انہیں کوئی دوبارہ عوضہ مل گیا یہ تو بات یہ تھی کہ کیا اس وقت مضامت کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی میرا خیال ہے کرنی چاہیے تھی اور اس کی وجہ سے ہی نون بھی مچی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہر وقت مضامت بھی نہیں ہوتی ہر وقت مفامت بھی نہیں ہوتی شہباز صاحب جو کہتے ہیں کہ ہر وقت مفامت اگر میاں نواز شریف ایک دار سے نکل رہے ہوتے تو کیا وہ مفامت کی بات کر رہے ہوتے اور کیا وہ لانگ مارچ نہ کرتے کیا وہ جو انہوں نے مارچ کیا تھا وہ نہ کرتے تو کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوتا کہ وہ بھی جنیجوں کی طرح خاموش ہو جاتے اور شاید ان کی سیتے پہلے سے بھی کم ہو جاتے ہیں پھر شاید جو اب انہوں نے سیتے بھی ہیں مگر سوہر صاحب جو ٹائمنگ ہے نا پولیٹکس میں ٹائمنگ کی بڑی ہے اب مضاحمت کے وقت مفاہمت کرنے لگ پڑے مفاہمت کے وقت مضاحمت کرنے لگ پڑے اور سیالکوٹ کے انتخابی نتائج ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں وقت کی رفتار کو دیکھنا پڑتا ہے اس کی پکار پر لبیک کہنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ دو ہشکیوں میں ہو گیا بیمارے غم تمام دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے چلیں اب سر وقت بھی ختم ہو رہا ہے ایک بڑا ہم موضوع تھا کہ وزریعظم آزاد کشمیر کون ہوگا تو آج چونکہ چودرین وارالحق سب سپیکر بن گئے ہیں ان کا تعلق میرپو ڈوین سے ہے تو غالب امکان ہے کہ ایک ہی ڈوین سے دو بڑے عہدے نہیں جا سکتے تو بریسٹر سلطان محمود صاحب جو ہیں وہ دی میرپو سے ہیں ان کو تھوڑا صدمہ پہنچ سکتا ہے لیکن ستارے ان کے بڑے گردش میں آئے تھے دوڑ میں ہیں سردار تنویر علیہ صاحب ہیں ایک اور بڑی اہم شخصیت ہے خاجہ فاروق صاحب میں ارز کرتا ہوں ہاں جی بالکل آپ درست فرمارے ہیں شامی صاحب آپ دونوں پرانا جانتے ہیں خاجہ صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے بھی منتخب عرقین ہیں ازاد کشمیر قانونسا اسیمبلی کے ان میں سے یہ ان چند افراد میں سے ہیں جن کی جمع ہو یا ویلی ہو ہر جگہ ان کی دسرس اور روابط ہیں اور کشمیر کے معاملے کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم شخصیت ساتھ ہو سکتا ہے ایک بریک ناظرین یہاں پران پہنچی ہے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تکلی اللہ حافظ